آپ نے اپنی روز مرہ کی زندگی میں لفظ ایسڈ کے بارے میں تو سنائی ہوگا لیکن ہم اس ویڈیو میں ایسڈ کی ایک باقاعدہ تعریف جانیں گے اور خاص طور پر ہم اس تعریف پر زیادہ غور کریں گے جو کہ سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہیں جبکہ ہم آگے ویڈیوز میں یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کے علاوہ دوسری بھی ایسڈ اور بیس کی مختلف تعریفیں استعمال کی جاتی ہیں لیکن ہم جس تعریف پر زیادہ غور کریں گے یہاں پر وہ ہے برونسٹڈ لاؤری کی تعریف برونسٹڈ لاؤری کی ایسڈ اور بیس کی تعریف یہ برونسٹڈ صاحب کی تصویر ہے اور یہ لاؤری صاحب کی تصویر ہے اور اینا نے 1920 میں ایسڈ اور بیس کی تعریف بیان کی تھی خیر تو برونسٹڈ لاؤری کے مطابق ایسڈ پروٹون دینے والا یا پروٹون ڈونر ہوتا ہے یعنی پروٹون اتیا کرنے والا پروٹان کی بجائے ہم ہائیڈروجن آئین ڈونر بھی لکھ سکتے ہیں اب یہ بتائیں کہ پروٹان اور ہائیڈروجن آئین ایک ہی چیز کیسے ہے ہے تو سب سے زیادہ پائے جانے والے ہائیڈروجن کے آئیسوٹوب کے نیوکلیس میں ہمیں صرف ایک پروٹان ملتا ہے اور اس میں کوئی بھی نیوٹرون نہیں پایا جاتا اور اگر یہ نیوٹرل ہو تو آپ کو اس کا الیکٹرون اپنے آربٹ کے ارد گرد گھومتا دکھائی دے گا اور اگر آپ اسے آئینائز کریں گے تو آپ اس کے الیکٹرون سے چھٹکارہ حاصل کر لیں گے اور اگر آپ اس کے الیکٹرون سے چھٹکارہ حاصل کر لیں گے تو آپ کے پاس صرف پروٹان رہ جائے گا تو اسی لیے پروٹان اور ایچ پوزیٹیو آئین سے مران ایک ہی چیز ہوتی ہے تو یہ تو ہو گیا کہ ایسٹ کسے کہتے ہیں اب یہ بتائیں کہ بیس کسے کہتے ہیں یہ آپ بیس کی تعریف کے ذریعے تصور کر سکتے ہیں کہ بیس اسے کہتے ہیں جو پروٹان یا ایچ پوزیٹیو آئین کو قبول کر لیں تو چلیں آپ کچھ مثالوں کے ذریعے سے اور دلچسپ بناتے ہیں تو طاقتور ایسٹ میں سے ایک جسے ہم جانتے ہیں وہ ہے ہائیڈرو کلورک ایسٹ تو یہ ہائیڈروجن ہے جو کہ یہاں موجود ہے اس کلورین کے ساتھ کوولین باؤنڈ بنا رہا ہے چلیں اب کلورین کے لون پیر بنا لیتے ہیں ہم اس طرح تو اگر آپ ہائیڈرو کلورک ایسٹ لیں اور اسے یہاں اس ایکو سلوشن میں ڈال دیں اسے ایسے لکھتے ہیں ایک یو تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ پانی کے سلوشن میں موجود ہے آپ اسے ایسے لکھ سکتے ہیں اور اسے دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ہائیڈرو کلورک ایسٹ ہے جو کہ پانی میں موجود ہے اور اگر آپ مزید اسے واضح کرنا چاہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ لیکوڈ شکل میں پانی کے مولیکیولز کے اردگرد موجود ہے ایکو سلوشن کا مطلب ہے کہ یہ لیکوڈ پانی میں گھلا ہوا ہے یا ڈیزورڈ ہے تو یہاں یہ پانی کا ایک مولیکیول ہے ایک آکسجن جو کہ دو ہائیڈرو جن سے جڑا ہوا ہے اور کبھی کبار آپ اسے ایسا لکھا ہوا بھی دیکھیں گے کہ یہ اپنی لیکوڈ حالت میں موجود ہے اب آپ کے خیال میں آگے کیا ہوگا پہلے میں نے بتایا تھا کہ یہ ایک طاقتور ایسڈ ہے تو یہ اپنے پروٹونز دینا چاہتا ہے یا اتیا کرنا چاہتا ہے یہ اپنے ہائیڈرو جن اتیا کرنا چاہتا ہے لیکن یہ ہائیڈرو جن کو اپنے الیکٹرونز رکھنے نہیں دیتا تو اب یہاں آگے کیا ہونے جا رہا ہے پھر تو یہاں اس پیر میں موجود ان دونوں الیکٹرونز کو کلورین پکڑ لے گا یا حاصل کر لے گا اور پھر چونکہ اس ہائیڈرو جن کے الیکٹرونز چھین لیے گئے ہیں تو اس لیے اس ہائیڈرو جن کو اس کے آس پاس موجود کوئی بھی پانی کا مولیکل پکڑ لے گا یاد رہے کہ اصل سلوشن میں انہیں نہیں معلوم ہوتا کہ انہیں کیا کرنا ہے یہ بس یہاں وہاں پھر رہے ہوتے ہیں اور ان کے ایسے کرنے سے یہ ریاکشن عمل میں آتا ہے تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہاں پر موجود یہ لون پیر شاید اس ہائیڈرو جن کے ساتھ کوولینڈ بان بنانے کے قابل ہو تو اب آگے کیا ہوگا اب میں اسے اس ایرو سے ہی ظاہر کروں گی چونکہ زیادہ تر یہ ریاکشن دائیں سمت میں ہی آگے بڑھتا ہے چونکہ یہ اتنا طاقتور ایسڈ ہے پھر اس کے بعد آپ کے پاس صرف یہاں کلورین بچے گا جس کے پاس اپنے لون پیر باقی ہوں گے پھر یہاں پر یہ والے الیکٹرونز بھی اس کے پاس ہوں گے جو اس نے ہائیڈرو جن سے لیے ہوئے تھے یعنی کہ آپ اس نے ایک اضافی الیکٹرون لے لیا ہے تو اس کے اوپر نیگٹیف چارج ہوگا اب یہ کلورائیڈ این نائن بن گیا ہے تو اس کے پاس نیگٹیف چارج ہے اب اس پانی کے مولیکیول کے بارے میں کیا خیال ہے یہ تو اس پانی کے مولیکیول میں آپ کے پاس آکسیجن ہے ہائیڈرو جن ہے لیکن اب یہاں آپ کے پاس نہ صرف دو ہائیڈرو جن ہیں بلکہ یہاں آپ نے ایک اور ہائیڈرو جن پکڑا تھا تو میں اس ہائیڈرو جن کو مختلف رنگ سے بنا دیتی ہوں تاکہ آپ کو صحیح سے واضح ہو جائے یہاں آپ کے پاس یہ ہائیڈرو جن ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والے لون پیر اب یہ کوولینڈ بانڈ بنائیں گے دوسرے دو ہائیڈرو جن کے ساتھ آپ کے پاس دوسرے کوولینڈ بانڈ موجود تھے اور پھر آپ کے پاس ابھی بھی یہ یہاں پر یہ لون پیر موجود ہیں اب یہاں کیا ہوا کہ اس پانی کے مولیکیول نے ایک پروٹون حاصل کر لیا اور یہ ہائیڈرو جن الیکٹرون کے بغیر ہی تھا مطلب اگر آپ نے پروٹون حاصل کیا تو اب آپ کے پاس یہاں پوزیٹیف چارج ہوگا تو جب آپ نے پانی کے سلوشن یا ایکو سلوشن میں ہائیڈرو کلوریک ایسٹ شامل کیا تو اس نے اپنا پروٹون پانی کے مولیکیول کو دے دیا اب یہ بتائیں کہ یہاں ایسٹ کون ہے اور بیس کون ہے اگر آپ اس رییکشن کو اس طرح سے دیکھیں تو یہ ایسٹ ہے یعنی کہ ہائیڈرو کلوریک ایسٹ اور یہاں پانی بیس کی طرح برطاو کر رہا ہے اور جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی ایسٹ اور بیس دونوں کی طرح برطاو کر سکتا ہے تو یہاں پانی بیس کی طرح برطاو کر رہا ہے اب آپ شاید کہہ رہے ہوں کہ یہ رییکشن سیدھے ہاتھ کی جانے بھی عمل میں آتا ہے لیکن میں اس طرح کی صورتحال بھی تصور کر سکتی ہوں جس میں کلورائیڈ شاید پروٹون حاصل کر لے چونکہ اس کے پاس نیکیٹیف چارج موجود ہے اور شاید آپ ملکل ٹھیک کہہ رہے ہوں یہ رییکشن زیادہ تر سیدھے ہاتھ کی جانے بھی عمل میں آتا ہے لیکن جب ایک بار ایسٹ اپنا پروٹون اتیا کر دیتا ہے یا دے دیتا ہے تو جو چیز بچتی ہے اسے کونجگیٹ بیس کہتے ہیں تو یہ ایچیل کا کونجگیٹ بیس ہے کلورائیڈ آئین کونجگیٹ بیس اور یہاں موجود یہ چیز کو کونجگیٹ ایسٹ کہتے ہیں چونکہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہاں موجود یہ ہائیڈرونیم آئین مقصود حالات میں دوسروں کو اپنے پروٹون دے سکتا ہے یہ بغیر الیکٹرونز کے اپنے ہائیڈروجن دوسرے کو دے سکتا ہے تو اس لیے یہ پانی کا کونجگیٹ ایسٹ ہے اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ پانی ایسٹ اور بیس دونوں کی طرح ہی برطاؤ کر سکتا ہے لیکن یہاں پر یہ چیز آپ کو برانسٹیڈ لوری کی ایسٹ اور بیس کی تعریف کی بیس لائن تھوڑی واضح کر رہی ہے اب یہاں میں ایک اور بات کا اضافہ کرنا چاہتی ہوں اور وہ یہ کہ یہاں میں نے کہا تھا کہ جب آپ اسے ایکوز سلیوشن میں ڈالیں گے تو ہائیڈرونیوم آئین بنے گا لیکن کچھ کتابوں میں آپ اسے اس طرح لکھا ہوا بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے یہاں آپ کے پاس یہ ایکوز سلیوشن میں موجود ہے یعنی کہ یہ پانی کے سلیوشن میں موجود ہے اور اب کچھ لوگ اپنی کتابوں میں اس ریاکشن کو اس طرح بنا دیتے ہیں جہاں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس صرف کچھ ہائیڈروجن آئینز بچیں گے یعنی کہ یہ والے پروٹونز اور پھر آپ کے پاس کچھ کلورائیڈ آئینز بچیں گے اب یہ غلط نہیں ہے لیکن یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہاں پر اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہائیڈروجن آئینز ہیں تو اس سے کیا مراد ہے ہم جانتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ہائیڈروجن آئینز موجود ہو تو یہ صرف خود سے یہاں وہاں نہیں گھونتے پھرتے بلکہ پانی کے مولیکیولز انہیں پکڑ کر ہائیڈرونیم آئینز بنا لیتے ہیں لہٰذا چکہ اس ایکویس سلوشن میں موجود ان پروٹونز کو پانی کے مولیکیولز نے پکڑ کر ہائیڈرونیم آئینز بنا لیا ہے اس لیے میں نے اسے یہاں پر اسی طرح سے لکھا تھا